تفتیشی ادارے اپنی نلائکی کی وجہ سے ان اصل ملکموں کو پکڑ نہیں سکے جب سے نومہی ہوا تب سے لے کہ آج کے دن تک عملی طور کی اوپر حکومتوں نے ریاست نے تفتیشی اداروں نے کوئی بھی خاطر خواہ اقدام جو ہے وہ نہیں کھایا بزرشتہ ایک برس میں جو بھی حکومتیں تھیں کیا وہ اس وجہ سے بنائی گئی تھی کہ وہ کفاس کی فصل کا جائزہ لیں گی گندم کے دانے گنیں گی ایک سال مکمل ہو گیا آج بھی کچھ پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما مفرور ہیں کچھ آج بھی پاکستان کے خلاف بغاوت بغاوت کی بغات باتیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نومہی نہیں کیا کسی اور نہیں کیا تو اس کے پر کیا کہیں گے دیکھیں یہ سارا کچھ رک جاتا یہ آہ بغاوت بھی بند ہو جاتی یہ آہ مفرور لوگ جو ہیں وہ بھی آہ پکڑے جاتے اگر ہماری ریاست نے آہ سنجیدگی جو ہے وہ دکھائی ہوتی ہماری حکومتوں نے سنجیدگی دکھائی ہوتی جب سے آہ نومہی ہوا تب سے لے کے آج کے دن تک عملی طور کے اوپر حکومتوں نے ریاست نے تفتیشی اداروں نے آہ کوئی بھی خاترخواہ اقدام جو ہے وہ نہیں اٹھایا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو سانیہ نومہی کا مفرور ملزم تھا علی امین گنڈا پور اس اس کو آپ نے آہ کے پی کا کے پی کے کا وزیراعلا بنا دیا اور وہ آج بھی آہ ریاست کے اوپر اسلام آباد کے اوپر قبضہ کرنے کی دھمکی دیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ پاکستان کی حکومت پاکستان کی ریاستی ادارے پاکستان کے تفتیشی ادارے اپنی نلائکی کی وجہ سے ان اصل ملزموں کو پکڑ نہیں سکے گزشتہ ایک برس میں جو بھی حکومتیں تھی کیا وہ اس وجہ سے بنائی گئی تھی کہ وہ آہ کپاس کی فصل کا جائزہ لیں گی گندم کے دانے گنیں گی ان کو اس لیے آہ بنایا گیا تھا کہ وہ آہ اس آہ سنگین جورم میں جو پاکستان کے خلاف بغاوت کی گئی اس کے خلاف کاروائی کریں گی آج بھی جو لوگ آہ سانہ نو مئی کو تحریک انصاف والے لوگ جس وجہ سے جس آہ حوصلہ آفزائی کی وجہ سے جس دیدہ گلیری کی وجہ سے آہ فالس فلیگ کہتے ہیں اس کی آہ ذمہ دار تحریک انصاف کم ہے اور ریاستی ادارے زیادہ ہیں آہ جب آہ پاکستان کی پولیس جو ہے آہ اس کے پاس آہ تھوس شواہد موجود تھے تو پھر انہوں نے کیوں ان ملزمان کو گرفتار نہیں کیا آہ آپ نے چند ملزمان کو گرفتار کر لیا اور ان کو آپ نے جیلوں میں ڈال دیا لیکن جو سرکردگاہ رہنما تھے وہ آج بھی آہ آزاد پھر رہے ہیں وہ آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر آہ ٹویٹس کر رہے ہیں وہ آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر آرمی کے خلاف پرووکیشن کر رہے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ریاست نے آہ جو ہے وہ منافقت والی کوئی پولیسی اپنائی ہوئی ہے مفامت والی کوئی پولیسی اپنائی ہوئی ہے یا دھوکہ دہی والی کوئی پولیسی بنائی ہوئی ہے کہ اے کو پکڑنا ہے بی کو نہیں پکڑنا سی کو پکڑنا ہے بی کو نہیں پڑنا پکڑنا ای کو پکڑنا ہے اور ایف نہیں پکڑنا اسی کا ہی یہ نتیجہ اور شاکسانہ ہے کہ آج بھی جو آہ پاکستان میں بغاوت کرنے والے ملزمان ہیں وہ آہ دندناتے پھر رہے ہیں اور ان کی کورج بھی ہو رہی ہے ان کو جیلوں کے اندر لپسٹک بھی فراہم کی جاتی ہے ان کو جیلوں کے اندر پورا بیوٹی کا بیوٹی پارلر جو ہے وہ فراہم کیا جاتا ہے تو پھر ان کا حق بنتا ہے کہ وہ باہر آ کر اس سارے وقوبے کا ملبا جو ہے وہ اپنے اوپر ڈالنے کی بجائے ریاست کی اوپر ہی ڈالے یہ پاکستان پہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تھی پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور ان ناسوروں سے آنیاتوں سے نبٹنا ہوگا ہم نے اپنی ماں کو بچانا ہے دھرتی ماں کو بچانا ہے ان لوگوں کا کوئی تعلق پاکستان سے جو اپنی پاکستان کی دھرتی پہ سٹیٹ پہ حملہ بر ہوتے ہیں کبھی دو جنگیں ہوئی ہیں دشمن کے کسی ایجنٹ کو کوئی حمد نہیں ہوئی کہ ہماری فوجی تنصیبات کو اس طرح تباہ کرے اس طرح ان کی بے حرمتی کرے اس طرح کور کمانڈر لاہور پہ جی ایچ کے اوپے ایسے حملے کریں دہشتگرد آتے رہے ہیں افغانستان سے بھی دوسرے مسائیہ ممالک سے بھی لیکن کسی کو اتنی جورت نہیں ہوئی جتنی جورت ہم میں گھس بیٹھی ہے جو ہمارے ہی طرح کے لوگ ہیں لیکن ہیں دہشتگرد انہوں نے یہ جسارت کیے اور ان کی اس جسارت کی معافی نہیں ہونی چاہیے ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور قانون کے مطابق جو قانون الاو کرتا ہے سخت سے سخت ایکشن لیا جائے یہ ہمیشہ سیاہ دھبا رہے گا سیاہ دھبا رہے گا اور ہم یوم سیاہ کے طور پر نومی کو منائیں گے کہ اس سے بھیانک ہم نے کبھی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں کہ پاکستان کی سٹیٹ کے ساتھ یا افواج پاکستان کو اتنا ہمیلیٹ کیا گیا ہے وہ کھلا ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہیں اپنی افواج پاکستان کے ساتھ ہیں اپنی سٹیٹ کے ساتھ ہیں دھرتی ماہ کے ساتھ ہیں اور ہم ڈیفنڈ کریں گے اس دھرتی ماہ کو بھی اپنی افواج پاکستان کو بھی اور اپنے اداروں کو بھی میں بسم اللہ الرحمن الرحمن نو مئی جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے جس دن ایک پلٹیکل پارٹی کے لوگوں سے جو کہ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا اگر ایک پلٹیکل پارٹی کے لوگوں نے جس طرح ریاست پر حملے کیے جس طرح ہماری شہیدوں کے نشانیوں پر حملے کیے گئے پاکستان کو جلایا گیا پاکستان کو توڑا گیا پاکستان میں توڑ پھوڑ جس طرح کی گئی ملک کی اندر اور تو اور قائد اعظم محمد علی جناب بانی ہے پاکستان کا جو گھر ہے اس تک پر نہیں بکشا اور وہاں پہ جس طرح ان لوگوں نے جا کے توڑ پھوڑ اور آگ لگائی تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سیاہ اور ایسا دن ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے اور ہماری آج کے دن کے حوالے سے پورا ایک سال ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو جو لوگ اس میں انوالف ہیں ہماری آلہ عدلیہ سے بھی اپیل ہے کہ ان کو قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کبھی کوئی ایسا نو مہی جیسا انسیڈنٹ جو ہے اس پاکستان میں نہ ہو جیس طرح ہے کہ جیسے کہ آپ کو سب کے نالج میں ہے کہ جو کیر ٹیکر سیٹ اپ تھا اس نے بتیس لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے باہر سے امپورٹ کر لی اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ ہمارے پاس تیس لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس پڑی تھی اس حوالے سے ہم اس کو سارا انیلائز کرتے رہے کہ ہم جو ہے گندم کی پرچیز کریں یا نہ کریں بچ یہ ہے کہ اس وقت جو آپ دیکھیں کہ پرچیز ہم شروع کرنا جا رہے تھے مگر جب ہم نے مارکٹ میں جا کے دیکھا ہے تو اب تک جو فارمر ہے وہ اپنی گندم بیج چکا ہے اب میڈل مین جو آرتی ہے اس کے تک گندم پہنچ چکی ہوئی ہے تو اس سے یہ ہے کہ اتنا مارکٹ میں ریٹ بھی نہیں اس وقت آپ دیکھ لیں کوئی اتنا گرہ نہیں ہوا اس وقت بھی بتیس سو تیتیس اور چونتیس سو کے قریب مختلف ریٹ چل رہے ہیں پورے پنجاب میں تو اس حوالے سے یہ ہے کہ فارمر کو ایس سچ اس میں اتنا لاؤس بھی نہیں ہوا مگر آپ اس سے یہ دیکھیں کہ اس ایک ڈیسین کی وجہ سے آپ کی جو پنجاب میں فود انفلیشن تھی وہ دس فیصد نیچے آئی ہے اس کے آنے سے آپ کا آٹا سستہ ہو گیا پچاس روپے کلو کے پیچھے آپ کا روٹی سولہ روپے کی ہو گئی ہے اس کے علاوہ دیگر چیزیں جن جن چیزوں میں جو ہے ویٹ جو ہے گندم استعمال ہوتی ہے وہ ساٹھ کے قریب چیزیں ہیں ان کے آہستہ آہستہ ریٹ گریجولی نیچے آ رہے ہیں تو اس سے اوبرال جو ہے مہنگائی میں ایک کمی آئی ہے کہ پچھلے دو ڈھائی سال سے ہم تیس فیصد سے نیچے نہیں آ رہے تھے جو مہنگائی کی شرعہ تھی تو وہ بیس فیصد سے نیچے آ گئی ہے تو انشاءاللہ جو ہے باقی جہاں تک فارمر کا تعلق ہے اگر ان کو کسی چیز میں کوئی کسی قسم کا ان کو نقصان ہوا ہے یا ان کو سمجھ رہے ہیں کہ کسی چیز میں ان کی پروفٹیبلیٹی میں کمی آئی ہے نقصان تو نہیں ہوا ان کی پروفٹیبلیٹی میں تھوڑی کمی آئی ہے تو وہ جو ہمارا چار سو عرب کا رمضان پیکج آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی اس میں ساری چیزیں کور ہو جائیں گی اور آئندہ سے اس کو پوری طرح سے فوکس کیا جائے گا دیکھا جائے گا اور جیسے پرائیم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جنہوں نے بتیس لاکھ میٹھے ٹان گندم ملک میں سر پلس وافر مقدار میں گندم ہوتے ہوئے بھی مگوائی ہے ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی اور اس پر انکوائری اور نو مئی کے روز ایک واقعہ ہوا تھا کیا کہیں گے آپ آتھ کے دن کے حوالے سے ایک سال ہو گیا ہے ایک تو نو مئی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سیاس ترین دن ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ افسوس جہاں اس واقعے کا ہے وہاں افسوس اس بات کا بھی ہے کہ ہمارا جیوڈیشل سسٹم ایک سال میں وہ کام نہیں کر سکا جو اسے کرنا چاہیے تھا اس نو مئی کے مجرموں کو جو جو اس میں شامل تھا ان کے خلاف پروسیکیشن ہوتی ان کو سزائیں ایک سال میں ملتی اور جو بے گناہ ہیں ان کو رہا کیا جاتا تو ہمارے سیاسی نظام کے اندر ایک کلیریٹی آتی ہے اب نو مئی ایک ایسی گھرہ ہے جب تک یہ نہیں کھلے گی اس وقت تک پاکستان کے اندر سیاسی کشیدی موجود رہے گی تو ہمارا آج ایک سال مکمل ہونے پہ یہ مطالبہ ہے کہ اس کے ملزموں کو مجرم بنایا جائے پورے عدالتی انصاف کے ساتھ اور جو بے گناہ ہیں ان کو سیاست کرنے کی اجازت دی جائے لیکن نو مئی کا واقعہ کسی بھی صورت بھلایا نہیں جا سکتا اس پہ مٹی نہیں ڈالی جا سکتا دو مئی دو ہزار دیس پاکستان کی تاریخ کا مصیح ترید دن جس جن ایک محسوس ٹولے نے اپنے ذاتی مفادات اپنے ذاتی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے پاکستان کے محسوس نہتے سیاسی کارکنوں کو تشہدت پر اچھایا ان کو ورگلا کر ان شہدہ کی یادگاروں پر حملہ ورکروایا جن شہدہ کی عظیم اور لازوال قربانیوں کے نتیجے میں آج ہم سک محفوظ نیتز ہوتے ہیں ہم سوتے ہیں اور ہمارے جوان جاتے ہیں اور اس عرض پاک کا دفاع کرتے ہیں پاک افواج ہمارا فقر ہے پاکستان کا ہر بچہ ہر بڑا اپنی بہتر مسلح افواج پر نہ صرف فقر کرتا ہے بلکہ ان کی مکمل حمایت کا آج کے دن آدھا کرتا ہے میں آج مطالبہ کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں سے جو پاکستان کی مسجد اقتدار پر بیٹھے ہیں جو تمام پاکستان کی ٹاپ نوچ ہیں کہ آج ہم سب کو بالکر ان ذمہ داران کا تحیل کرنا چاہیے ان اصل مسٹر مائنڈ کا تحیل کرنا چاہیے جنہوں نے پاکستان کے دشمنوں کے صحاب کو شمندہ تعبیر کروایا جو کبھی پاکستان کا اصلی دشمن نہیں کر سکا وہ پاکستان کے لوگوں سے ان کو برگلا کر کروایا گیا ہمیں آج سانیہ نو مئی کے اصل ذمہ داران کو ایفریک کردار تک بنچانا چاہیے سانیہ نو مئی کے اصل ذمہ داران کو وہ صدا ملنی چاہیے کہ وہ رہت دنیا تک ایک مثال بن چکے اور مثال بن سکے میں اس عظم کا آدھا بھی کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گوں ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر کبھی نو مئی جیسا دن دوبارہ نہ آئے پاکستان کو صحیح معنوں میں قائد کے اصلوں کے مطابق صلح، امن، آدھسی کا گوارہ بنایا جانا چاہیے پاکستان کو ایسی سیاسی قیادت کی ضرورت ہے کہ جو لوگوں پر الزام تراشیاں کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو برا بلا کہنے کی بجائے نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر بولنے کی بجائے نوجوانوں کے دلوں میں محبت کے بیچ ہوئے پاکستانیوں کو اس دوسرے ایک قریب کریں اور ایک قوم کو جو قوم بننا چاہیے اسے متحد کر کے آگے لے کر جائے میری دعا ہے کہ پاکستان پھلے پھولے ترقی کرے انشاءاللہ پاکستان بڑھے گا پاکستان اپنی مسلح فواج کے ساتھ مل کر چلے گا پاکستان زندہ بات پاکستان بڑھے گا